نمازکار بھارت ایکسپریس ڈیجیٹل میں آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ میں عدد احتیاجی ہوں دیش کی راجدانی دلی میں انیس دسمبر کو آئی ڈاٹ این ڈاٹ ڈی ڈاٹ آئی ڈاٹ ای ڈاٹ یعنی انڈیان نیشنل دیولپمنٹل انکلوسیو آلائنس کے گھٹک دلو کی بیٹھک کافی زور شور سے شروع ہوئی تھی امید کی جا رہی تھی کہ اس بار کی بیٹھک میں نہ صرف سنیوجک کا نام سامنے آ جائے گا بلکہ سیٹوں کے بٹوارے پر بھی موٹا موٹی بات ہو جائے گی حالانکہ بیٹھک ختم ہونے کے بعد باہول بدلا ہوا نظر آ رہا تھا جو لالوی آدف صبح بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے وہ بغیر کچھ کہے گڑ بندھن کی پریس کانفرنس سے پہلے ہی چلے گئے لیکن بیٹھک میں اصلی بم پھوڑا پشن بنگال کی مکہ منتری اور تریڑ مل کانگریس کی نیتا ممتا بینر جی نے درسل ممتا بینر جی اور دلی کی مکہ منتری ارون کش جیوان نے گڑ بندھن کی طرف سے پردھان منتری پد کے امیدوار کی روپ میں کانگریس ادھیاکش ملک آجون کھڑگے کے نام کا پرستاو دیا ممتا بینر جی کے اس پرستاو کا کسی نے ویروض نہیں کیا کیونکہ ایک دلیت چہرے کو پردھان منتری کینڈیڈیٹ کے طور پر پروجیکٹ کرنے کے پرستاو کا ویروض کرنا سیاسی طور پر خطرناک ثابت ہو سکتا تھا گاندھی پریوار کے لیے بھی اس پرستاو کے بعد ستھتی اسہج ہو گئی ایسے میں ماملہ خود کڑگے نے سنبھالا اور کہا کہ سب سے پہلے جیتنا اہم ہے اور باقی چیزوں پر بعد میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے یہ ملک آجون کھڑگے نے کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں ابھی پردھان منتری پد کا امیدوار گوشت کرنے کے ممتاب اینرجی کے دعو سے کانگریس اور دوسرے دل اُبرے بھی نہیں تھے کہ انہوں نے دوسرا دھماکہ کر دیا بیٹھک میں گھڑ بندھن کے گھٹک دلوں کے پرمکھ نیتاؤں نے جہاں اگلے لوگ سبا چناؤں کے لیے جنوری دوہزار چوبیس کے دوسرے سپتہ تک سیٹ بٹوارے کو انتیم روپ دینے کا فیصلہ کیا وہیں ممتاب اینرجی اور ادھاو تھاکرے نے 31 دسمبر تک ہی سیٹ بٹوارے کا کام پورا کرنے کی پیروی کی بتائے جا رہا ہے کہ ممتاب اینرجی جل سے جل ستھی صاف کر لینا چاہتی ہیں تاکہ لوگ سبا چناؤں کی تیاری کے لیے پریابت وقت مل سکے حالانکہ لگتا نہیں کہ 31 دسمبر تک ایسا کچھ ہو پائے گا سیاسی پنڈیتوں کا کہنا ہے کہ ممتاب اینرجی نے پورا پلان پہلے سے ہی تیار کر لیا تھا درسل انڈی آلائنس کی بیٹھک میں جانے سے پہلے ممتاب اینرجی نے اروند کےجڈیوال مہاراشتر کے پور مکہ منتری ادھاو تھاکرے اور تمیلاڈو کے مکہ منتری ایم کے سٹالن سے ملاقات کی تھی مانا جا رہا ہے انہی ملاقاتوں کے دوران ہی بیٹھک میں پی ایم پد کے چہرے کی گھوشنا والی مانگ پر سہمتی بنی ہوگی اور اسی لیے اروند کےجڈیوال نے اس مانگ کا سمرتھن کیا وہی ادھاکرے نے ممتا کی اس مانگ سے رضا مندی دکھائی کہ ٹکٹو کے بٹوارے پر فیصلہ 31 دسمبر سے پہلے ہو جانا چاہیے کہاں تو جیڈیو کو امید تھی کہ پارٹی کے نیتا اور دیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار کو وپکشی گڑ بندھن کا سنیوجک بنایا جائے گا اور کہاں بیٹھک میں کسی نے اس بارے میں چرچہ تک نہیں کی اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جیڈیو کے نیتاؤں میں کہیں نہ کہیں نیراشہ کا بھاو آ گیا شاید یہی وجہ ہے کہ گوپال پر سے پارٹی کے ویدھائیگ گوپال منڈل نے بیان دے دیا کہ کھڑگے کو کوئی نہیں جانتا پردھان منتری تو نیتیش کمار ہی بنے گے بتا دیں کانگریس نیتا راحل گاندھی نے نیتیش کمار کو فون کر کے ان کی کتھت ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کی تھی لیکن بیانوں کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ ناراضگی دور ہوئی ہے اب سبھی کے مند میں یہ سوال ہے کہ آخر ممتہ بینر جی اور جی ڈی او ایک الگ رہا پر چلتے کیوں دکھائی دے رہے ہیں دراصل کئی موقعوں پر ممتہ بینر جی جتا چکی ہیں کہ انہیں راحل گاندھی کا نترتو منظور نہیں ہیں اور ان کے اس پرستاو کو راحل کی سمبھاوناوں پر گرہنڈ لگانے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے وہی نیتیش کمار نے گڑ بندھن کو بنوانے میں کافی محنت کی ہے لیکن اپنے من مافق چیزیں ہوتی نہ دیکھ کر کہیں نہ کہیں ان کے اور ان کی پارٹی کے اندر مایوسی دکھنے لگی ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں الگ رہا پر جاتے نظر آ رہے ہیں اور پارٹی کے نیتاؤں کی طرف سے ترہا ترہا کے بیان آ رہے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کیا گڑ بندھن ٹوٹنے کی سمبھاونا سے انکار نہیں کیا جا سکتا صرف ممتہ اور جیڈیو ہی نہیں سیٹوں کے بٹوارے کے مددے پر کیجریوال کی بھی کانگریس سے نہیں بن رہی ایسے میں کم سے کم تین اسنتوشت گھٹک دلوں کے ہونے کے باوجود یدی گڑ بندھن کے سب ہی دل لوگ سبا چناؤ تک ایک ساتھ قائم رہتے ہیں تو یہ کسی چمتکار سے کم نہیں ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ وپکش کے گڑ بندھن کے نیتا ایکمت ہو پاتے ہیں یا پھر گڑ بندھن لوگ سبا چناؤوں سے پہلے ہی انجام تک پہنچ جاتا ہے اس ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی دیش و دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بھارت ایکسپریس